آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز نمشکار سواگت ہے آپ کا میرا نام ہے ویپن بیباک سنگر اور میوجی کمپوزر باپی لہری والی ووڈ کے سمانت کلاکاروں میں سے ایک رہے ہیں انہیں اپنے چارٹ بسٹرڈ سے فینوں کے دلوں میں یہ خاص جگہ بنایا جانوں کے علاوہ انہیں ان کے گولڈ کے لیے خاص پیار کے لیے بھی جانا جاتا تھا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ہی والی ووڈ کے او جی گولڈ مین ہے لیکن گولڈ لاؤ کے چلتے انہیں کئی بار ان کا مجاگ بھی بنتا تھا ایک ایسا ہی قصہ والی ووڈ ایکٹر راج کمار سے جڑا ہوا تھا باپی لہری کا ماننا تھا کہ سونا ان کے لیے بہت باقشانی ہے اکثر وہ اپنے گولڈ کلیکشن کو لے کر سرکیوں میں رہتے تھے اس کے چلتے صرف ان کے فینس ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ کلاکار بھی کئی بار ان کا مجاگ وڑایا کرتے تھے ان میں سے ایک ویٹرن ابنیتہ راج کمار بھی تھے جون ٹی وی کی ریپورٹ کے انصار دیونگت ابنیتہ نے باپی کے آبوشن کلیکشن پر مجدار کومنٹ کیا تھا ریپورٹ کے مطابق ایک بار باپی لہری اور راج کمار کی ملاقات ایک آبارڈ نائٹ میں ہوئی اس دوران دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے راج کمار جو ہمیشہ سے اپنی بیئر سینس آف ہیومر اور مو بھٹنگ آج کے لیے جان دے جاتی تھے انہوں نے ان کی جویلی پر مجدار کومنٹ کیا راج کمار جب باپی لہری سے ملے تو انہوں نے ان کے گہنے کیوں تاریف کرتے ہوئے کہا کہ واہ ایک سے گہنہ پہنا ہوا ہے بس منگل ستر کی کمی رہ گئی ہے کہا جاتا ہے کہ بپیدہ کو راج کمار کہ یہ مجاک اچھا نہیں لگا تھا ملاقات کے بعد کیا ہوا اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے حالانکہ راج کمار نے بیٹے دنوں اپنے بے باق سواب کے لیے کافی سرکیاں بٹو رہی تھی وہ اکثر جینا تمان راج کپور اور انہستیوں کے ساتھ اپنے جھگڑوں کے لیے خبروں میں بنے رہے بتا دیں راج کمار نے فلم رنگیلی سے اپنے ایکٹنگ کی شروعات کی تھی لیکن سہرہ موڈی کی انیس سو ستامن میں آئی فلم نو شیروان دل نے راج کور رات و رات اسٹار بنا لیا تھا اس کے بعد انہوں نے مدر انڈیا پیغام دل ایک مندر وقت لال پتھر پاکی جا سوداغر ترنگا جیسی فلموں میں کام کیا جو سوپار ہٹ رہیں ابھی کے لیے صرف اتنا ہے نمشہ روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بھی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کے نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں